گندے ہیں آپ لوگ سے ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ڈیکھنا بھی پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں مر کیوں نہیں جاتی مر جاؤ تم ایسے کر رہے تو مر جاؤ اگر میں مر گئی نا یہاں پہ کوئی آر کنیل بھی لوچ نہیں آنی ایک سو سال تک کنیل بھلوچ پیدا نہیں ہونی تم لوگ بھی مجھے نس کر رہے ہیں میں اسے فوزیہ بلاتی تھی اس نے میڈیا میں آنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے کنیل بھلوچ رکھا جب میں دو سال پہلے اس سے ملی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنا نام تبدیل کر کے کنیل کیوں رکھا اس نے بتایا کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے وہ نہیں جانتے کہ وہ اکیلی عورت ہے جو برسل روزگار ہے اور یہ بھی کہ اسے اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی تعاون حاصل نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا نام تبدیل کیا ہے وہ کہتی تھی کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ اکیلی تھی اور محض اس کے والدین اس کے ساتھ تھے اور یہ بھی کہ اس کے رشتدار اس کے ساتھ نہیں تھے انہیں یہ معلوم نہیں تھا لیکن اگر ان کو اپنا نام کندیل بلوش بتائے گی تو وہ سمجھیں گے کہ وہ کوئی بلوش لڑکی ہے اور وہ اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں گے وہ کچھ بھی کہتے ہوئے اس کی بلوش ناک سے ڈریں گے کہ وہ بلوش خاندان سے تعلق رکھتی ہے پہلے دفعہ لوگوں کو تب پتا چلا جب میڈیا نے انہیں بتایا کہ وہ بلوش نہیں بلکہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے میری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اولین کردار مفتی قوی کا تھا اور پھر میڈیا کا کہ جس کی وجہ سے وہ موت کی آگوش میں چلی گئی ماں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں پڑھیں اس سے پہلے ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی کبھی بھی سکول نہیں گئی تھی میرے والد صاحب سے لوگ تمسکار آرانا انداز میں کہتے تھے کہ ارے اب تمہاری لڑکیاں بھی جائیں گی پھر میرے والد کے رشدار بھی انہیں ہمیں سکول بھیجنے سے روکنے کا کہتے تھے میرے والد کچھ نہیں کہتے تھے مگر میری والدہ نے حمد دکھائی اور ان سب کے خلاف جا کر اپنی بیٹیوں کو سکول بھیجا ہم سکول جانے لگے کندل گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی ایک دن جب وہ اپنی کزن کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ گھر جاؤں گی اور وہاں سے اپنی گڑیوں کے لیے خوبصورت کپڑے لاؤں گی اور وہ تمہاری کے کپڑوں سے بھی زیادہ پیارے ہوں گے کیونکہ ہمائی نانے درزن تھی اگلے دن وہ سکول سے سیدھا بس اسٹیشن گئی اور وہاں سے ایک ویگن میں بیٹھ گئی وہ اس وقت چوتھی جماعت میں پرتی تھی اور قریب کوئی بارہ یا تیرہ سال کی تھی وہ یہ تسلح کیے بغیر یہ ویگن میں بیٹھ گئے کہ وہ ویگن ملتان جا رہی تھی یا ڈی جی خان وہ ویگن میں بیٹھ گئی اور ویگن چلتی رہی شاید ڈی جی خان بھی گزر گیا اور اسے پتہ نہ چلا ویگن ملتان جا کر رکھی اور وہ وہاں اتر گئی وہ نہیں جانتے تھی کہ وہ کدھر ہے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ رونا شروع ہو گئی قریب ہی ایک دکاندار اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کے پاس آیا اور پیار سے پوچھا بیٹھے تم کہاں جانا چاہتی ہو اور کہاں سے آئی ہو اس نے سادمی کو بتایا کہ وہ شاہ صدر دین سے ہے اور وہ ڈی جی خان میں اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی ہے تو سادمی نے اسے بتایا کہ وہ غلطی سے ملتان آ گئی ہے تو وہ مزید رونے لگی اور وہ آدمیوں سے ہیدی ہوم لے گیا اور وہاں چھوڑ آیا ادھر ہم سب بڑے پریشان تھے ان دنوں ہمارے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا ان دنوں گھر گھر جا جا کر کسی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا ہم لوگوں سے پوچھتے رہے اور سے ڈھونڈے رہے چار سے پانچ دن گزر گئے اتنے دن ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں بنا ہماری ماں رو رو کے بے سدھ ہو گئی وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے کسی نے اغواہ کر لیا ہے اور اسے یرغمال بنا ریا ہے وہ ہر وقت یہی کہتی تھی فوزیہ تم کہاں گم ہو گئی ہو پھر ایک روز شام میں بہت وارش ہوئی اُس دن عبدالسطال عیدی جن کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا وہ کمدیل کو واپس لے آئے ہم سب لوگ آپ کے گرد ایک دائرے کی شکل میں پریشان بیٹے تھے تب وہ آئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فوزیہ سے پوچھا کہ گھر کیسے واپس آئے گی تو اس نے جواب دیا کہ آپ مجھے میرے گاؤں لے جائیں وہاں سے میں آپ کو اپنے گھر کا رستہ بتا دوں گی وہ ایک ویگن پر شاہ صددین سٹاپ تک آئے اور وہاں اتر گئے اس نے عبدالسطال عیدی صاحب کو بتایا کہ اب جب کہ آپ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گی اس نے گھر کے باہر آ کر ہمیں آواز دی میرے والد صاحب بار گئے اور وہ فوزیہ کو لے آئے عبدالسطال عیدی کے ساتھ واپس لوٹے بہت تھنڈ تھی اس دہا عیدی صاحب اور ہم سب بہت خوش تھے ہمیں حیرت تھی کہ وہ ان تک کیسے پہنچ گئی پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جانا چاہتی ہے تو اس نے بتایا کہ وہ نانی کے گھر جا رہی تھی تاکہ اپنی گھڑیوں کے لئے کپڑے لا سکے لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ کیسے گم ہو گئی میرے والد صاحب نے اقبار میں اشتہار بھی دیا تھا اس طرح عیدی صاحب کو معلوم پڑا اور انہوں نے وہ اشتہار بھی دیکھا جس میں ہمارا پتہ اور کندیل کی تصویر بھی تھی اس رات عیدی صاحب ہمارے پاس ہی چھہرے ہمارے گھانس پونس کے کمرے میں ہم نے انہیں افتاری کروائی اور ان کے لئے چائے اور بلے انڈے بنائی ٹھانڈ تھی ان کے کپڑے گیلے تھے لہٰذا ہم نے انہیں اپنے والد کے کپڑے دیئے انہوں نے وہ پہن لئے صبح ہمارے والد صاحب نے ویگن سٹاپ تک چھوڑ آئے وہ پہلی دفعہ تھی جب فوزیہ ویگن میں سوار ہوئی اور اس کے بعد اسے کبھی سکول جانے کی اجازت نہیں ملی کندیل کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے اس کی بہت سی یادیں ہیں وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی ہم ایک ہی کمرے کے مکان میں رہتے تھے اس جگہ ٹی وی رکھا ہوتا تھا اس جگہ اس کی ٹی وی ٹرالی پر کتابیں رکھی ہوتی تھی اس طرح بجلی کا بورڈ ہوا کرتا تھا یہاں اس کا بستر لگا ہوتا تھا اور یہ اس کا تکیہ ہوتا تھا جس پر اس طرح رکھ کر سوائے کرتے تھے وہ ہر بات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی وہ اسکول میں اپنی کلاس میں مونیٹر تھی اس کے ساتھ کلاس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس سے بہت خوش تھے وہ سب کہتے تھے کہ کندیل ایک ایسی بچی ہے جو ہمیشہ ساف ستھے کپڑے پہن گراتی ہے اس کے کپڑے اچھے سے استری بھی ہوتے تھے اس کے جوتے بھی ساف ہوتے تھے اس کی جرابے بھی ساف ہوتے تھے اس طرح سے سب جو ٹیچر تھے جو اس کے استاد تھے وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے گھر میں جب وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے تھک جاتی تھی تو پڑھنے لگتی تھی اور جب پڑھائی سے تھک جاتی تھی تو پھر وہ نماز پڑھتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور جب وہ سب چیزوں سے اس کا دل بھار جاتا تھا تو پھر وہ کھیتوں کی طرف نکل جاتی تھی وہاں جا کر وہ مجھے کہتی تھی ماں مجھے بھی درانتی دو میں گھانس کاٹوں گی وہ کبھی اپنے شوق سے گھانس کاٹی تھی اور پھر گھانس کاٹتے کرتے وہ اپنا ہاتھ زخنے کر لیتی تھی اسی طرح جب گندم کی کٹائی کے دن ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی ماں میں نے بھی اس میں حصہ لینا ہے وہ آتی تھی درانتی لیتی تھی لیکن پھر یہ کہ وہ اس کو کاٹنا تو نہیں آتا تھا وہ اپنے ہاتھ زخنے کر کے بیٹھ جاتی تھی میں اسے کہتی تھی کہ بچے تم کوئی کام کرو صحیح طریقے سے سیکھو ہم نے تمہاری شادی بھی کرنی ہے جب میں اسے کھانا بنانے کا یہ آٹھا گوننے کا کہتی تھی تو وہ اپنے ہاتھ گندے کر رہی تھی کہتی تھی ماں مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا میں اسے کہتی تھی کیوں تمہاری ہم شادی کریں گے تو تم اپنے شوہر کے لیے کھانا نہیں بناوگی کیا اس کے لیے کپریسٹری نہیں کروگی اس کے لیے گھر کا کام نہیں کروگی تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ماں میں نے شادی نہیں کرنی ماں تم مجھے کبھی بھی مت بیانا جب کندیل کو اسکول سے اٹھا لیا گیا تب وہ بہت چھوٹی تھی اس کو ناچنا بہت پسند تھا گانا گانا بھی پسند تھا وہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے وہ سنگر بنے گی جب وہ ٹی وی دیکھا کرتی تھی تو ہمیں کہتی تھی میں کچھ بن کر دکھاؤں گی میں ایکٹنگ کروں گی میں گانا بھی گاؤں گی میں سب کچھ کروں گی تم سب دیکھنا ہم بہن بھائی اس پر ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عظیم کی بیٹی ایکٹنگ کرے گی وہ کہتی تھی ہاں میں کر کے دکھاؤں گی بہت سال پہلے ملتان میں ہمارے بھائی کی شادی پر کچھ لڑکیاں شہر سے آئیں اور جب ڈانس کا مقابلہ ہوا تو میرے بھتیجے نے ان لڑکیوں کو بتایا کہ میری انٹی فوزیا جو کہ ایک گاؤں کی لڑکی ہے تم شہر کی لڑکیوں سے ڈانس کے مقابلے میں جیت جائیں گی تو وہی لڑکیاں سننے کے حیران ہوئیں اور چونک گئیں اور انہوں نے اس بات پر شرط لگا لی انہوں نے کہا کیا وہ ہر اس گانے پر ڈانس کر لے گی جو ہم لگائیں گے بھتیجے نے ایک جواب دیا ہاں بھتیجے نے اپنی انٹی فوزیا سے پوچھا کیا اگر میں ان کو گانا لگانے کا کہوں تو کیا آپ ناش ہوگی فوزیا نے جواب دیا مجھ سے مت پوچھو جو گانا لگانا چاہو لگاؤ میں ہر میوزک پر ناش لوں گی پر ایک شرط ہے کہ یہ لڑکیاں بھی ان گانوں پر ناچیں گی جو میں لگاؤں گی شہر کی لڑکیوں نے کہا ہاں ہم کریں گے انہوں نے شرط مان لی انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکی ہم سے کہاں مقابلہ پر سکتی ہے انہوں نے ایک انڈین گانا لگایا کندین نے شہر کی لڑکی کے ساتھ ناچنا شروع کیا شہر کی لڑکی تھک گئی مگر کندین سونگ کے ساتھ آخر تک ناشتی رہی سب وہاں موجود تھے شہر کے لوگ بھی اور ہم سب بھی کندین نے کہا آپ سب لوگ فیصلہ کریں کہ اس میں کس نے اچھا ڈانس کیا ہے سب نے کہا کہ کندین کا ڈانس سب سے اچھا ہے کندین نے کہا اب تمہیں میرے لگائی ہوئے گانے پر ڈانس کرنا ہوگا کندین نے کہا تم لوگوں نے انڈین سونگ لگایا تھا پر میں پاکستانی سونگ لگاؤں گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ اور کندین نے نسرت فتی علی کا گانا لگایا اور کہا کہ آؤ اب ناچو شہر کی لڑکیوں نے کہا یہ کیا گانا ہے اس پر تو ڈانس نہیں ہو سکتا تو ہم کیسے ناچیں کندین نے کہا کیوں نہیں ناچ سکتے میں کر کے دکھاتی ہوں کندین نے اس گانے پر بھی ناچ کر دکھایا شہر کے سب لوگ حیران تھے سب نے کندیل کی خوصلہ افضائی کی میرے بھتیجے کو یقین تھا کندیل جیت جائے گی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کندیل جیت جائے گی شہر کی لڑکیاں ہار جائیں گی اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے شہر کی لڑکیوں کو ہرا دیا میری کندیل سے آخری ملاقات دو سال پہلے اس رمضان میں اس سے پہلے رمضان کندیل نے مجھے بلایا اور ملنے کا کہا اور میں ایک ہفتے کے لیے اس کے پاس چلی گئی اس سے پہلے میں نے نہ کندیل کی آواز سنی تھی نہ ہی اس کو دیکھا تھا وہ کافی بدل گئی تھی اس سے پہلے وہ ہماری طرح دکھتی تھی اور ہماری طرح ہی رہتی تھی مگر اب احساس ہوا کہ وہ کافی خوبصورت ہو گئی ہے اور مجھے وہ بہت اچھی لگی شام کے وقت کندیل نے رکشے والے کو بلایا اور میرے بیٹے اور بھتی جی کو پارک لے جانے کے لیے کہا اس نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی چلو مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے شام کے وقت باہر جانے سے دھرتا تھا کندیل نے کہا کندیل بلوش تمہارے ساتھ ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم فکر نہ کرو میں نے کندیل سے ملتان کے دربار دیکھنے کی خواہش کی اور بڑے دربار کو دیکھنے کی خواہش کی کندیل نے مجھ سے پوچھا تم کو دربار کے بارے میں کیسے پتا میں نے کہا کہ میں نے ٹی وی ڈرامے پر کسی پروگرام میں دیکھا تھا اور مجھے دربار بہت اچھا لگا اسی لئے میری خواہش ہے کہ تم مجھے دربار لے جاؤ کندیل نے کہا تمہاری خواہش کندیل بلوش پوری کرے گی اور ایک دن اس نے ہمارے لئے گاڑی منگوائی اور ہم کو دربار لے گئی کافی دیر تک کندیل دربار میں کھڑی رہی میں نے بھی فاتحہ پڑی اور وہاں ایک طرف بیٹھ گئی مگر وہ وہیں کھڑی رہی اس نے یاسین اٹھائی اس کو پڑھا اور کندیل نے دعا کی وہ کافی دیر تک دعا کرتی رہی خدا جانے وہ دعا میں کیا مانگ رہی تھی ہم سب نے دربار میں ممبتیاں جلائی میری اور امی کی ممبتی آرام سے جل رہی مگر کندیل کی ممبتی نہیں جل رہی تھی کندیل نے کہا آپ دونوں نے کیسے آرام سے ممبتی جلالی مگر میری نہیں جل رہی میری ممبتی جل کر بجھ کیوں جاتی ہے شاید میری زندگی کی ممبتی بھی اسی طرح جل کر بجھ رہی ہے جب اس نے مجھے پہلی بار بتایا کہ وہ اداکاری کرتی ہے تو میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور میں نے کہا یہ سب بکواس ہے جھوٹ ہے تم اداکاری کیسے کر سکتی ہو تم کو کون لے گا تمہارے پاس تو تعلیم بھی نہیں ہے اس پر کندیل نے کہا اور جٹی جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تعلیم کیا ہے تم نے کتنا پڑا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں چودہ جمعت پاس ہوں ہماری آخری ملاقات پر جب ہم بزار گئے تو اس وقت کندیل نے میرے لیے میری بچوں اور امی کے لیے کپڑے لیے اس نے ایک جوڑا ہم سب کے لیے ایک جیسا لیا دکاندار اس جوڑے کی قیمت بارہ سو بتا رہا تھا اور میں اس جوڑے کے لیے اس کو بارہ سو ادا کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھی کندیل نے مجھ سے کہا اس کو اس جوڑے کی قیمت میں خود ادا کروں گی مگر میں پھر بھی دکاندار سے لڑتی رہی اور کندیل نے دکاندار کو اس کے مو مانگے دام دے لیے کندیل نے ایک جوڑا میرے بیٹے کے لیے بھی لیا اس کی قیمت بھی بارہ سو رپئی تھی پھر کندیل نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنے لیے خوسے لینے ہیں تو میں اس کو خوسوں کے دکان پر لے گئی اور اس کو رستے میں یہی سمجھاتی رہی اور نصیت کرتی رہی قیمت پانچ سو رپے سے زیادہ نہیں تو تم اس کو پانچ سو رپے ہی دینا اس پر کندیل ہسنے لگی اور کہنے لگی تم کو کیسے بتا کہ ان کی قیمت پانچ سو ہے میں نے بتایا کہ میں یہاں سے خریدتی رہتی ہوں ہسنے لگی کہنے لگی واہ جٹی تم تو بہت چلاک ہو گئی ہو ہم خوسوں کے دکان پر گئے اس نے اپنے لیے خوسے لیے اور اس نے مجھے بھی خوسوں کا ایک جوڑا دے کر دیا میں نے کندیل سے پوچھا تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے پھر بھی تم نے ایک بھی چیز سونے کی نہیں پہنی ہوئی نہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نہ تمہارے کانوں میں جو بالیاں ہیں وہ سونے کی ہیں تمہیں لینی چاہیے کندیل نے مجھ سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ چلو گی سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں لینے کے لیے میں نے کہا ہاں کیوں نہیں پھر ہم وہاں سے جولری کی دکان پر گئے اور کندیل نے دو چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں لی وہ سونے کی بالیاں موت کے وقت بھی کندیل نے پہنی ہوئی تھی وہی بالیاں تھی جو ہم نے ایک ساتھ لی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کندیل اپنے وعدے کی پکی نکلی بالیاں پہنتے وقت اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ بالیاں کبھی نہیں اتارے گی اور اس نے ایسے ہی کیا کندیل کی وہ بالیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی اور اس کے مرنے کے بعد میں نے خود اس کے کانوں سے اپنے ہاتھوں سے وہ بالیاں اتارے گی